ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطالق آئی درج فہرست ذات اور درج فہرست قبائل ترمیمی بل دوہزار بائس راج سبھا نے بودھ کو سوتی ورڈ سے منظور کر لیا اس کے ساتھ ہی اس بل کو پارلیمنٹ نے منظوری دے دی کیونکہ لوگ سبھا اس بل کو یکم اپریل دوہزار بائس کو پہلے ہی منظور کر چکی ہے ریزر بینک کے سابق گورنل ڈاکٹر این رگو رام رادن آج بھارت چورو یادرہ میں شامل ہوئے اس دوران ڈاکٹر رادن بھی راہل گاندھی کے ساتھ یادرہ میں چلے اور اقتصادی مسائل وغیرہ پر تبادلہ خیال کیا ان سی پی کے سابق رکم پارلیمنٹ مجید مہمن نے ترنمول کانگریز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے بیہار میں شراب پر مکمل پابندی کے باوجود چھپڑا سے ایک بار پھر زہریلی شراب کا کہر دیکھنے کو ملا ہے جہاں بیس افراد کے حالک ہونے کی اطلاع ہے شروعات میں مرنے والوں کی تعداد چھے تھی جو اب بڑھ کر درجن سے زائد ہو گئے ہیں یہ معاملہ چھپڑا سارن کے اسوہ پور تھانا علاقے کا ہے جہاں پانچ لوگوں کی موت گاؤں میں ہی ہو گئی جبکہ باقی لوگ کی موت باد میں ہوئی بیہار اسمبلی میں پہلے دن کا سرمائی اجلاس ختم ہونے کے بعد عظیم اتحاد میں شامل تمام پارٹیوں کے عالی رہنما و عراقین اسمبلی اور عراقین نے قانون ساز کونسل کے ساتھ وزیر عالی نتیش کمار کی اہم نشست مناقض ہوئی جس کی صدارت خود وزیر عالی نے کی اس موقع پر وزیر عالی نتیش کمار نے واضح کر دیا کہ آنے والے سن 2025 کے اسمبلی انتخابات میں تجیسی ویاد وزیر عالی کی امیدوار ہوں گے دہلی تشدد معاملے سے متعلق ایسٹوڈنٹ ایکٹیویسٹ گلفشہ فاطمہ نے دہلی ہائی کورٹ میں زمانت کی درخواست دی اور عدالت کو بتایا کہ تشدد میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا لوگ سباہ سپیکر اوم برلہ نے اپوزیشن کے اس ہنگامے پر ناراضگی کا انظہار کیا اور کہا کہ آپ لوگ ایوان میں پلے کارٹ لانا بند کر دیں ہنگامہ رائی کے درمیان اسپیکر کی جانب سے وقوش سوالات شروع ہوتے ہی اپوزیشن جماعتوں نے ایوان سے واک آٹ کیا امریکی صدر جو بائیڈن نے ہم جنس شادیوں کے وفاقی تحفظات کو کوڈیفائی کرنے والے ایک بل پر تستخد کیے ہیں یہ اقدام شادی کے احترام کی قانون کو امریکی کانگریز کے ذریعے پیش کے جانے کے چند دن کے بعد سامنے آیا سابق وزیر آزم عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف اپنی الیکشن کراو ملک بچاو مہم کے تحت جمعہ تک اپنی ریلیاں ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور پارٹی ہفتہ کو لاہور میں ایک بڑا جلسہ منفق کرے گی ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو دار الحکومت کنشاسہ میں شدید بارس کے دوران چالاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں کم از کم ایک سو اکتالیس اپراد ہلاک ہو گئے ہیں ناظرین خبرنامہ میں اتنا ہی مزید خبروں تجزیوں اور تفسروں کے لیے بھی سبسکرائب کریں فکر و نظر آفیشل اور بیل ایکن بھی دبا دیں پھر ملاقات ہوگی شکریہ